یاد رکھی میرے بھائیو محبت کی آر میں کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور اسلام کا اصول ہے کسی کی محبت میں کسی پر نفرت نہیں ہونا کسی کی نفرت کی وجہ سے اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ اسلام کا فلسفہ یاد رکھو کسی کی محبت اور عداوت میں غلو نہیں کرنا ہے آل بیت کی محبت میں رافیسی لوگ صحابہ اکرام سے نفرت کرنے لگے اور نواصب صحابہ اکرام میں سے بعض کی محبت میں آ کر آل بیت سے نفرت کرنے لگے یہ غلط ہے اس لئے میں نے شروع میں کہا ہم نہ رافیسی نہ ناسی بھی ہم صلفی اہل سنت اور جماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ اکرام سے ہم محبت کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں ان الحمدللہ نحمدوہو و نستعینوہو و نستغفیرو و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له و من يدلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الحجرات اوضو بالله من الشيطان الرجيم يا ایها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ برادران اسلام پردہ نشین خواتین ملت خدبائم السنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الحجرات کی آیت نمبر تیرہ پڑھی ہے اللہ تبارك تعالی نے اس آیت میں انسان کے مقام مرتبہ اس کے شرف اس کی فضیلت اور منقبت کو ایک اہم اور بنیادی نقطے کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور وہ ہے تقویہ اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایہا الناس اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنْثَى یقیناً ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہیں سب پیدائش کے اعتبار سے اور ایک آدم اور ہوا کے اعتبار سے انسان ہونے کے ناتے برابر ہیں ایکوئل ہیں لیکن انسان میں اونچا مقام رکھنے والے کون ہیں کہا کہ دیکھو یہ خاندان قبیلہ نہیں ہے یہ حسب نصب نہیں ہے بلکہ یہ تو پہچان کا ذریعہ ہیں شناخت کے لیے ایک آئیڈنٹیفکیشن کے لیے ایک ظاہری سبب ہیں یہ جو قبائل بنائے ہیں وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبَ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ پہچان کے لیے ہیں فخر کے لیے نہیں ہیں اِنَّ اَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُم تم میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ باعزت محترم مکرم وہ ہیں جو تقوی اور پرزگاری میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے گرچہ اس کا تعلق ایسے حسب نصب سے ہو معاشرے میں ان کا کوئی مقام مرتبہ نہ ہو کوئی پہچان اور شناخت نہ ہو لیکن اس کے پاس تقوی ہیں پرزگاری ہیں ایمان ہے توحید ہے اللہ کے پاس سب سے اونچا مقام وہی رکھتا ہے بلالِ حبشی جن کے حسب نصب کا شاید پتا بھی نہ ہو ان کے پاس شاید مال و دولت بھی نہ ہو عہدہ و منصب بھی نہ ہو لیکن چل رہے ہیں زمین پہ اور اللہ کے رسول کو نبیوں کے سردار کو سب سے اونچے حسب نصب والے کو جنت میں آہت آگے آگے سنائی دے رہی ہے یہ کون سا مقام تھا یہ تقوی اور پرزگاری کی وجہ سے حاضرین اس بنیادی نکتے کو دماغ بھی رکھنے کے بعد آگے بڑھیں تقریباً ایک مہینہ قبل میں نے آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کے تعلق سے چند باتیں ارز کی تھی اور اسی وقت میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بتائی تھی کہ اس کا ایک تتمہ ہے آلِ بیت اور اہلِ بیت رسول کے تعلق سے باتیں رکھنا ہے کیونکہ صحابہ اکرام آلِ بیت کی آر میں صحابہ اکرام کی انسلٹ اور توہین ہوتی ہے بلکہ کی جاتی ہے اور سبحان اللہ یہ موضوع کوئی پرانا بھی نہیں ہے اس مہینے کی انیس تاریخ کی بات ہے شہر بنگلور میں ہی ایک مناظرہ ہوا مناظرہ ہوا مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان مناظرہ ہوا مناظرہ اس بات پر ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہاں یا نہیں ہاں ایک گروہ مسلمانوں میں دور کی بات نہیں بنگلور کی بات ہے بنگلور کی بات ہے اور انیس تاریخ کو یہ مناظرہ ہوا ہیں ایک گروہ کا یہ دعویہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تو ہیں مگر منافق صحابی نعوذ باللہ منافق صحابی ہیں نفاق ان کے پاس تھا ہم ان کو پکے سچے صحابی نہیں مانتے بابانگے دوہ لوگوں نے اعلان کیا اور دوسرے کا یہ کہنا تھا نہیں ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم بھی آل سنت اور جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ آپ کو بابانگے دوہل اعلان کہتے ہیں ہم نہ رافظی ہیں نہ ناسبی ہیں ہم سلفی اہل سنت اور جماعت ہیں باس انداری کیا مطلب ہے رافظی وں نے آل باید کی شان میں غلو کر کے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے مقام پہ بٹھا دیا اور یہ علی مولا علی اللہ علی خدا سب کچھ کہنے لگے اور نواسب نے آل بیت کے تعلق سے دل میں بغز اور نفرت رکھیں آل بیت کے تعلق سے نفرت عداوت یہ غلو کے شکار ہے تو یہ غلو کے شکار ہے اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور ہم نہ رافظی ہیں نہ ناسب ہیں ہم صلف اہل سنت اور جماعت ہیں اس نقطے کو یاد رکھی میرے بھائیو صاحب اکرام کے تعلق سے ہم نے معلوم کی یہ متفق عقیدہ ہے امام ابو جعفر تحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ تحاوی میں جو بات لکھی میں نے گدشتہ بار بتایا پھر دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صاحب اکرام کے ساتھ محبت دین و ایمان کا حصہ ہے ان سے نفرت عداوت علی اعلان اور مطلق طور پر کسی بھی صحابی سے نفرت عداوت رکھنا کہ کفر ہے نفاق ہے اسیان ہے اور دین سے خارج کرنے والا معاملہ ہے یاد رکھی میرے بھائیو اور کیوں آپ اگر پرانا ہو گیا تو ایک مہینہ پہلے جو خدبہ ہیں گدشتہ مہینے کے پہلے جو اس مہینے کے پہلے جمعہ یہ تو ففت جمعہ ہیں آپ پرائے مہربانی اس کو سننے کہ صحابہ کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے اہل سنت اور جمعات کی امام احمد حنبل فرماتے ہیں جس کو ابن کثیر نے بدایا اور نہایہ میں جل نمبر آٹھ اور صفہ نمبر ایک سو انتالیس میں ذکر فرما امام احمد فرماتے ہیں اگر کوئی بند صحاب صحابی کو ذکر شر کے ساتھ یاد کرتا ہیں صحاب اکرام کو برا بھلا کہتا ہے تو تم اس کو اسلام سے خارج مانو اسلام سے خارج مانو اس کے اسلام کے بارے میں تم شک کرو یاد رکھیں میرے بھائیو صحاب اکرام پر ایمان اور عقیدہ یہ دین کا حصہ ہے صحاب اکرام میں آل بیت بھی ہے اہل بیت بھی ہیں آل بیت اور اہل بیت ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ آل بیت کو مانتے نہیں آؤ دیکھو صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا تھا وہ بتا دیا آل بیت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے آپ دیکھ لیں سب سے پہلے میں آل بیت کی چند فضیلت بتاتا ہوں اسے فضائل بے شمار ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ترمزی کی روایت ہے اللہ تعالی نے ساری مخلوقات میں ساری مخلوقات میں انسان کا انتخاب فرمایا انسانوں میں اللہ تعالی نے خاص قبیلہ مطلب میرے قبیلے کا انتخاب فرمایا اور میرے قبیلے میں سے اللہ تعالی نے خاص طور سے قرائش کا انتخاب کیا قرائش میں اللہ تعالی نے میرے جو خاندان حاشمی کا انتخاب فرمایا اور یاد رکھ کیے جیسے نبی منتخب ہے اسی طرح سے نبی کا خاندان بھی منتخب ہے نبی کا خاندان ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ نے چنا ہے آپ کے خاندان کو اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ استفا من ولد اسماعیل کنانا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کنانا کو چنا ہے کنانا کو چنا ہے کیوں ابراہیم کی دو اولاد ہیں درود ابراہیمی میں ہم آل محمد اور ابراہیم دونوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو ابراہیم علیہ السلام کے دو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء آئیں اور آخر نبی ڈائرک اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اسی لئے نبی نے ڈائرک اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ منولد اسماعیل کنانا کنانا قبیلی کو اختیار کیا ہے اور کنانا میں سے قرائش کا انتخاب کیا اور قرائش میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے اللہ اکبر نبی جیسے خیر البشر ہیں انبیاء کے سردار ہیں تمام انسانوں کے سردار ہیں نبی کا خاندان بھی تمام خاندانوں کے سردار ہیں تمام خاندانوں میں افزل ہیں وشرتے کے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَقْقَاكُمْ یہ بنیادی نکتہ دماغ میں رکھنا ہے اگر تقوی نہیں ایمان نہیں عقیدہ توحید نہیں ہے اتباع سنت نہیں ہے نبی کے سگے چچا ہی کیوں نہ ہو ابو لہب کا کیا حال ہوا تببت یادہ ابی لہبی وطببہ دنیا قیامت تک پڑے گی اس آیت کو اس صورت کو ابو طالب سی بخاری کی روایت ہیں اتنا سات روایے نبی بہت چاہتے تھے سی بخاری کی حدیث ہیں کہ جہنم میں ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور نبی بھی ان کے سفارش کر کے پار نہیں کر پائیں گے سبحان اللہ شرط ہے کہ ایمان ہو تقویٰ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے آلِ بایت سے ویسے ہی محبت ہونی چاہیے صحابہ اکرام سے جیسے محبت ہوں صحابہ سے محبت جیسے دین و ایمان ہے نبی کے خاندان سے ایمان محبت دین و ایمان کا حصہ ہے آئیے آلِ سنت کے ایک اور امام کا حوالہ دیے دیتا ہوں اور آئی امہ کو ماننے والے آپ کو یہ بھی ہم بتاتے کہ ہم بھی اماموں کو مانتے دیکھو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شافی عربی زبان کے بڑے ماہر تھے ہاں عربی زبان کے بڑے ماہر تھے اور عربی زبان اور گرامر سے استدلال کرنے والے سب سے پہلے آدمی امام شافی ہے انہوں نے کہا اگر شعر و شاعری انسان کے مقام و مرتبے کو اگر گھٹانا دیتی تو میں لکنتو اشعر من لبید لبید زمانہ جاہلیت کا بڑا شاعر تھا اس سے بڑا شاعر میں ہوتا اس سے بڑا شاعر ہوتا دیوان شافی موجود ہے ان کی اشعر کچھ یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام شافی نے کہا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یقفیکم من عظیم الفقر انکم من لم يسلی علیکم لا صلاة لہ عربی کے یہ اشعار ہیں امام شافی کہتے ہیں اے آل بیت آپ کی محبت فرض ہے آپ سے محبت فرض ہے اللہ کی طرف سے قرآن میں نازل شدہ ہے اور آپ کی مقام مرتبے کے لئے آپ کی عظمت شان منقبت اور فصیلت کے لئے اتنا ہی کافی ہیں کہ جو آپ کے خاندان پہ درود نہ پڑھیں اس کی نماز ہی نہیں ہے ہم پکے فاتحہ والے ہیں پکے درود والے ہیں ہمارے پاس نماز کے آگاز میں فاتحہ ضروری ہے اس کے بغیر نماز لئے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے درود بھی ضروری ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سبحان اللہ کہ ایمان و عقیدہ ہے میرے بھائیو اور آپ کہتے ہوں کہ ہم آلِ بیت کو مانتے نہیں ہے حاضرین وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے آلِ بیت کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو یاد رکھیں میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے گھرانے والے کو صحابہ اکرام نے بھی اسمت اور مقام دیا ہیں اور صحابہ اکرام میں سے ہم دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنو کا کیا حال ہے کیونکہ یہ لوگ کیا سمجھتے معلوم ہیں کہ یہ صحابہ ابو بکر عمر عثمان اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آلِ بیت سے نفرق کرتے تھے اداوت کرتے تھے آپس میں ان کی ٹھنی رہتی تھی غلط بات ہے آئیے تیزی کے ساتھ یہ بڑا وسی موضوع ہے اس پر تو گھنٹو سمینار ہونا چاہیے میں آپ کے سامنے آدھے پونہ گھنٹے میں کیا رکھوں کوشش کرتا ہوں کچھ باتیں رکھوں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے وزیر تھی حضرت علی آپ کے مشیر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر کا یہ کہنا ہے کہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے پسندیدہ ہے کہ میں اپنے خاندان والوں سے بڑھ کے اللہ کے رسول کے خاندان والوں کا حق عدا کروں اور ان کی عزت کروں تکریم کروں سبحان اللہ حضرت عمر عضی اللہ تعالی عنہ کہ دور خلافت میں جب انہوں نے سب سے پہلے دیوان بنائی دیوان یعنی ریجسٹر سارے مردم شماری کرائی انہوں نے مردم شماری شماری یعنی سنسس انہوں نے کروائے عمر نے اور اس کے بعد جب لکھنے والوں نے کہا دنیا کا اصول ہے کسی بھی ملک کا پریسیڈنٹ فرسٹ پرسن ہوتا ہے نا وہ فرسٹ ریسیڈنس ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلا شہری شمار کیا جاتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ عمر کیا ہم دفتر میں سب سے پہلے آپ کا نام لکھیں عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول کے خاندان والوں میں فضیلت میں جس کا مقامو چاہے اس کا نام سب سے پہلے رکھو اللہ اکبر اور جس دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے نبی کے چچا اسلام قبول کیے عمر کہتے ہیں اے عباس آپ کے اسلام قبول کرنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی شاید میرا باپ خطاب بھی اسلام قبول کرتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی خطاب اسلام قبول نہیں کیے کہا کہ کیوں کہا کہ آپ کے اسلام کے باپ میں نے نبی کو دیکھا اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے آپ کا چہرہ اتنا کھلا کھلا ہوا تھا نبی کی خوشی سے مجھے خوشی ہوئی اللہ اکبر شاید میرے باپ اسلام قبول کرتے نبی اتنے خوش نہیں ہوتے نبی کی خوشی سے میں بھی خوش ہوں آئی عباس آپ نے اسلام قبول کیا اللہ اکبر کیا بات ہے میرے بھائیو سبحان اللہ کہتے ہیں آپس میں ان کی دشمنی تھی بتاؤ تم اپنے دشمن کو بیٹی دوگے حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلسم کا نکاح کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ اکبر ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مساہرت یعنی دامادی رشتہ داری سسرالی رشتہ داری ایک دوسرے کے نام کے ساتھ نام رکھا کرتے تھے آپ دیکھو آلِ بیعت میں آپ کو عبوبکر عمر عثمان اور دیگر صاحب اکرام کے نام ملیں گے اور صاحب اکرام کے پاس بھی خاندانِ رسول کے نام ملیں گے یہ تم تو غلط سلط کام کر کے ان کے درمیان تم مو ساری چیزیں کھڑے کرتے رہتے ہو حضرتِ عباس ابن عباس عبداللہ بن عباس اور زائد بن حارسہ کے درمیان گراست کے ایک مسئلے میں اختلاف تھا بڑا اختلاف دونوں آپس میں ایک دوسرے پر ڈٹے ہوئے تھے لیکن دیکھو اختلاف علمی اختلاف لیکن عزت میں اور کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے جب ابن عباس سامنے آتے تو زائد بن حارسہ اگر سوار ہوتے سواری سے اتر کر کہتے ہیں آئیے آئیے آپ سوار ہو جائیے ابن عباس اگر سوار ہوتے زائد آتے تو کہتے ہیں نہیں آپ سوار ہو جائیے جب ان سے کہا جاتا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں آلِ بیعت کے ساتھ ایسی تقریم کا حکم دیا ہے ابن عبداللہ بن عباس کاجہ تو کہتے ہیں ہمارے علماء کے ساتھ نبی نے ایسی تقریم کا حکم دیا ہے اللہ اکبر کیا مقام ومرتبہ ہے میرے بھائیو اور کیا آپس میں شیر شکر ہے دیکھو اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے دیکھیں میرے بھائیو یہ آلِ بیت کی فضیلت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھا بہت ساری باتیں حدیث کہہ کر بات ختم کرتا ہوں اور آگے بڑھاتا ہوں اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حبان کی حدیث نمبر چھے ہزار نو سو ستر پر آٹھ ہیں اور حاکم کی حدیث نمبر چار ہزار سات سو سترہ ہیں اور یہ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے نبی نے فرمایا کہ ہم سے آلِ بیت سے بوگز دو وہی رکھتا ہے دو جہنمی ہے آلِ بیت سے بوگز اکنے والا جہنمی ہوتا ہے کون آلِ سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے کہ آلِ بیت سے وہ محبت نہیں کرتا ہے یہ غلط بات غلط فلسفہ تم لوگوں نے بنایا ہے آئیے میرے بھائیو آلِ بیت کی فضیلت کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں مثال کے طور پر زکاة ان کے لئے حرام ہے لیکن مالِ غنیمت میں سے پاس و حصہ ان کو دیا گیا ہے یہ ساری ان کی فضیلت کی دلیل ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ خاندانِ رسول کے جو ایمان اور تقوی والے ہیں ان کے ساتھ عدب کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے ساتھ اچھا برطاور سلوک کیا کریں اور جو ایمان کے ساتھ نہیں ہے یاد رکھی ان کے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ حسب نصب صرف نہیں ہے حسب نصب کے ساتھ تقوی اور پرزگاری ضروری ہے حاضرین اب آئیے آلِ بیت کون ہے آلِ بیت کس کو کہا جاتا ہے یہ ہم معلوم کرتے ہیں جو لوگیں کہتے ہیں کہ آلِ بیت میں سرے پانچ تن پاک پنجانہ پانچ تن پاک ہے وہ اصل میں یعنی پانچ ہی پاک لوگ ہیں باقی سب نہیں ہے اور وہ کون ہیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ آلی حضرتِ فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمائن یہ پانچ ہی ہیں فاطمہ کی ماں کون ہے فاطمہ کی ماں ہمیں یعنی اتنا پڑھایا گیا دماغ میں آتا بھی نہیں جلدی حضرتِ فاطمہ کی ماں کون ہے خدیج رضی اللہ تعالی عنہم آج تک تم نے سنا ہے نہیں اللہ اکبر اور نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی نبی کی ایک ہی بیٹی تھی کہاں نہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں فاطمہ کوئی مانتے ہیں باقی کو نہیں مانتے ہیں قرآنی الفاظ کے خلاف ہے اور عربی گرامر سے استدلال کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اللہ نے کیا فرمایا یا ایوہ النبی قلی بنا قلی ازواجک و بناتک اے نبی آپ اپنے بی سوج نہیں ازواج جمع ہے پلورل ہے تو نبی کی ایک بی بی نہیں کئی بی بی آتی بنات بنتن نہیں بنات ہے مطلب پلورل ہے نبی کی ایک بیٹی نہیں کئی بیٹیاں تھی پلورل اس بات کی دلیل ہے کیوں تم نے حضرت سائنب حضرت رقیہ اور اسی طرح سے حضرت امی کلسوم ان لوگوں کو تم نے کیوں آل اعبائت میں شمار نہیں کیا ہیں بیٹیوں کو چھوڑ دیا ماں کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو چھوڑ دیا ہیں اور دیگر یاد رکھیے یہ تو حضرت حسن کا نام صرف بنیادی طور پر لیتے ہیں دیگر چیزوں میں صرف حسین 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 ہی ہے حسن کیوں نہیں ہے اور بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں بہرحال یہ ایک تاریخی مطالعہ ہے بہت بڑی حقیقت ہے اس کے اس بار میں نے کہا کہ سمینار ہونا چاہیے بہرحال پانچ ہی نہیں ہمارا عقیدہ دیکھو تم تو صرف بہت معمولی سا اور تنگ نظری کے شکار ہو ہمارے پاس کیا عقیدہ دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں یہ نبی کے آلِ بیعت میں شامل نہیں ہے میں قرآن سے حدیث سے استضلال کر کے دکھاؤں گا کہ اہلِ بیعت میں آلِ بیعت میں بیویاں سب سے پہلے داخل ہے اور عام بولچال میں گھر والی کس کو بولتے ہیں بھائی یہاں گھر میں پوچھ کے آتا ہوں گھر میں پوچھ کے بولتا ہوں کیا مراد ہوتے ہیں آپ کی دماغ میں بولو گھر میں بولو تو کیا بیوی ہی ہے بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہاں اہلیہ کس کو بولتے سو اہلیہ بیوی کہاں نا اہل سے ہی اہلیہ یاد رکھو اور قرآن نے باقاعدہ بیویوں کو اہل میں شامل کیا اس کے دلیل میں آپ کو دوں گا اور یہ جو پانچ کے بارے میں لوگ دلیل دیتے ہیں نا اس کی توڑ پیش کر کے مختصر آگے بڑھتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجران کی عیسائی آئے اور مباحلے کی دعوت دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا واقعہ ہیں اس کا ذکر سورہ العمران کی آیت نمبر 61 میں ہے اس سے بھی جمع کا صغہ ہے خود اس سے ثابت ہے کہ اپنا اولاد نساء بیویوں کو بھی نبی نے ذکر کیا ہیں کہا کہ ان سب کو بلاو اور میدان میں آو مباحلہ کرتے ہیں عیسائی نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان پانچ قصد علی فاطمہ حسن حسین کو ایک چادر میں لیے اور لینے کے بعد کہا اللہ مہا اولائی اہل بیٹی کہا کہ اللہ تعالی یہ میرے اہل بیت ہے یہ میرے اہل بیت ہے یہی میرے اہل بیت نہیں کہا حسر نہیں ہے یعنی انہی کہ انہ مانی کہا انہ نہیں کہا عربی گرامر اور عربی عدب کو سمجھیں یاد رکھی کہا یہ ہے آپ اگر کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں تو اتنے ہی مسلمان ہیں اتنے ہی مسلمان ہیں کیا عربیانہ ہاں یاد رکھی یعنی اتنے موجود تھے اتنے کو لیے اور خاص موقع پر خاص لوگوں کو لیے ہیں یاد رکھی میرے بھائیو اسی طرح سے ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں کمہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم کے حوالے سے پوچھا کہ نبی کی بیویاں آلِ بیت میں نہیں ہیں تو کہا کہ نہیں بیویاں آلِ بیت میں نہیں ہیں کیوں کہا کہ شادی کرتا شادی کرنے کے بعد اگر طلاق دے دیا طلاق دینے کے بعد تو اپنے بھائی کے کو چلی جاتی ہے پھر شوہر کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے یاد رکھی یہ مرفو حدیث نہیں ہے یہ موقوف ہے مدرج ہے اور راویوں کی طرف سے اپنے مشاہد کو سوال کیے انہوں نے اس کی وضاعت کیا ہے لیکن جب تک زوجیت میں ہو اور نبی کی بیویاں تو آخر تک زوجیت میں تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ آلِ بیت میں شامل ہیں یہ حسر نہیں ہے اب آئی گی راجِ قول کے مطابق آلِ بیت میں کون کون ہے آلِ بیت میں بنو حاشم بنو متلب کہ وہ سارے ایماندار لوگ داخل ہیں اور قیامت تک آنے والے قیامت تک آنے والے ان کے خاندان کے وہ سارے لوگ اور ان کے آزاد کردہ غلام اور ان کی بیویاں بھی داخل نبی کی بیویاں بھی داخل ہیں وقت نہ کافی ہے سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور میں آپ کے سامنے صرف نبی کی بیویاں آلِ بیت میں داخل ہے نہیں ایک بات کہہ کر آگے بڑھتا ہوں سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا ہے احل اور آل میں فرق ہے آل آلف مد اور لام اور ایک ہے احل آلف ہا اور لام احل اور آل میں فرق ہے احل یہ تھوڑے خاص ہے آل بہت وسیح ہے آل میں گھر والے بیویاں اور اسی طرح سے ماننے والے متبعین سپورٹر ساتھ میں رہنے والے سب داخل ہیں اچھے برے سب داخل ہیں آل میں اس لئے کہا ادخلو آل فرعون فرعون کے آل انہیں متبعین وہ برے لوگ تھے اس کو جہانم میں اور سخت عذاب میں داخل کرو اور نبی کے خاندان کہ آل امران آل امران امران کے خاندان والے نیک لوگوں کے تعلق سے کہا آل خاندان والے ماننے والے سب ہے اب درود ابراہیمی پڑھیں اس میں کیا ہے اللہ ما صلی علی محمد وعلی محمد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل کا مطلب آپ کے گھرانے والے خاندان والے آپ کے متبعین آپ کے بیویاں آپ کے ذریعات سب آپ کے صحابہ سب داخل ہو گئے اس کے اندر آل بہت وسی مانا آل تھوڑے خاص مانے میں یعنی جو ماننے والے کے ساتھ سب گھر والے ہوتے ہیں ان کو آل کہا جاتا ہے آئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کی بیویاں آل بیعت میں داخل ہے اللہ نے سورة الاحذاب کی آیت نمبر تین تیس میں فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَّةِ الْأَوْلَى آئی نبی کی بیویاں تم نبی کی بیویوں سے خطاب تم گھر میں قرار پکڑو گھر میں رہو خاما خام باہر مجھ جاؤ عورت کا گھر میں قرار پکڑنائی زیادہ بہتر ہے خاما خام باہر جانا فتنے کا ذریعہ ہے وَاقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأْتِنَا الزَّكَا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو وَاتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ اس کے رسول کی اطاعت کرو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ چاہتا ہے لَيُوْدِهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسِ تاکہ تم سے گمدگی کو دور کرے اَحَلَ الْبَعِتِ اَحَلَ الْبَعِتِ نبی کے بیویوں سے خطاب کر کے کیا کہا اللہ نے اَحَلَ الْبَعِتِ وَاِتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تمہیں پاک صاف کریں اب وہ لوگ بھی کوئی کم نہیں ہے وہ استدلال کرتے عربی گرامر سے اور عربی سبان سے کہتے دیکھو یہ کہا لَيُوْدِهِبَا عَنْكُمْ کہا عَنْكُنَّا نہیں کہا کُم یہ میل کے لئے استعمال ہوتا ہے کُنَّا فی میل کے لئے استعمال ہوتا ہے وَاِتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا کُنَّا نہیں کہا ہے یعنی نبی کے بیویوں سے خطاب پہنے مگر طہارت صرف نبی کے مرد لوگوں سے آئے تو فاطمہ تو مرد میں نہیں ہے نا ہاں تو پھر تمہارے استدلالیاں نہیں چلا دوسری بات آئیے بیوی کو خطاب کر کے پلورل اور میل کا سیگے کا استعمال عربی سبان میں ہوتا ہے دلیل چلو آگے بڑھتے ہیں دلیل دیتے ہیں جیسے یہ لغا کا اسلوب ہے اور امام شنقیتی نے اضواء البیان ان کی بہترین تفسیر ہے جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر دو سو تیس پر سات میں اس کو ذکر کیا ہے انہوں نے کہا اَنَّ مِنْ اَسَالِبِ اللَّغَ الْعَرَبِيَّةِ أَلَّتِ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنِ أَنَّ زَوْجَةَ الرَّجُلِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسمُ الْأَهَلِ احل کا لفظ بولا جاتا ہے بیعتباری لفظ الاحل اعتبار احل کے لفظ اعتبار یعنی بیوی کے حساب سے اور یہ لفظ وَتُخَاتَبُ مُخَاتَبَةَ الْجَمِعِ الْمُدَكَّرِ اور جمع مُدَكَّر یعنی جمع پلورل اور میل کے خطاب کے ساتھ اس کو بولا جاتا ہے دلیل سورة سورة طاہا اسی طرح سے سورة نمل اگرہ میں بھی سورة قصص میں بھی یہا ہے کہ کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کے گئے شوہب علیہ السلام کے پاس تھے اور انہوں نے مدت پوری کی اتنے سال خدمت کرنا مہر کے لئے وہ پورا کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی مدت کو مکمل کر لیا پورے کر لیا تو اس وقت وہاں سے نکلیں اپنے اہل کے ساتھ سارا بھی اہلی لفظ کیا ہے اہل اپنے اہل کے ساتھ نکلیں اس کے بعد ساتھ میں کون کون تھے صرف بی بی اکیلے ہیں نا تو بی بی کو اکیلا لفظ اہل کہا گیا کی نہیں کہا گیا کہا گیا نا ہاں یہ ہوا لفظ کے تیوار سے اب دیکھو خطاب جماع کا ہے خطاب جماع کا ہو رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دردے سے شروع ہوا آگ کی ضرورت ہیں سردی لگ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بی بی سے کہا فقال لی اہلی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بی بی سے کہا ام کثو جماع مذکر کسے کہا ہے ام کثو ہاں تم یا ٹھہرو جی میں آگ لے کر آتا ہوں آگ لے کر آتا ہوں اب سارے مسائل ختم ہو گئے استدلال اور شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں عوام کو سمجھ میں نہ آئے لیکن علم کے لیے یہ ریکارڈ کے لیے ضروری یہاں ہے تاکہ جو لوگ استدلال کرتے کم سے کم ان کو تو سمجھ میں آ جائیں اسی طرح سے آحل بی بی کو کہا جاتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارا کو سارا کو بشارت دی گئی اولاد عصاق علیہ السلام کی اصل میں فرشتے آئے تھے لوت علیہ السلام اور ان کے جو نافرمان لوگ اس بستی کو حلاق کرنے کے لیے آئے تھے آنے کے بعد کہا کے دیکھو ہم ان کو حلاق کرنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ اولاد کی بشارت دیئے تو سارا نے تاجب کیا ارے ہم تو بوڑیاں ہیں اور میرے شوہر بھی بوڑے ہیں اس وقت اولاد ہوگی تو کہا دیکو قولو اتعجبین من عمر اللہ اللہ کے حکم سے تم تاجب کر رہی ہو رحمت اللہ وبرکاتو خطاب کس سے اتعجبین بی بی سے یہ واحد واحد معنس کا سیغہ ہے یہ اتعجبین کیا تم تاجب کر رہی ہو صرف بی بی سے خطاب ہے اس کے بعد دیکھو بعد میں جمع مذکر کا سیغہ ہے کہا رحمت اللہ وبرکاتو علیکم علیکم اہل البائد یہ اسلوب ہے عربی کا عربی کا اسلوب ہے آپ انکار نہیں کر سکتے ہو لہٰذا یاد رکھیں یہ اہل البائد کہا گیا بی بی تنہا ہے اکیلے بی بی کو اہل البائد کہا گیا ہے اسی طرح سے لوت علیہ السلام کی بی بی کے لیے بھی اہل البائد کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے سرہ حجر کی آیت نمبر ففٹی سیوین سے سکسٹی تک فرمایا قَالَ فَمَا خَتْبُكُمَ اَيُّهَرْ مُرْسَلُونَ آئی فرشتے تم آئے ہو کیوں آئے ہو قَالُوْ اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ہم مجرم قوم کو حلاق کرنے کے لیے آئے ہیں اِلَّا آلَى لُوت مگر لوت کے آل کو نہیں اہل بھی بیوی کے لیے استعمال ہوا آل بھی استعمال ہوا یا آل ہے اِلَّا آلَى لُوت اِنَّا لَمُنَجُّوہُمْ اجمعین آلِ لوت سب کو ہم نجات دیں گے مگر ایک کو نہیں اِلَّا مُرَاتَ سوائے اُن کی بیوی کو کیوں استثناء کرنا پڑا استثناء مستثناء مستثناء مِن ہوا پڑھ لیں دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے عربی گرامر کے حساب سے اور اس میں سے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور یا آل کہ کر بیوی کو خطاب بیوی کو شامل کیا گیا اور لوت علیہ السلام کی بیوی کے لیے اللہ نے اہل کا لفظ استعمال کیا سران کبوت آیت نمبر 33 اللہ نے فرمایا وَلَمَّا أَن جَات رُسُلُنَا لُوتَ سِيَا بِهِمْ جب لوت علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتی آئے ان کو برا لگا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَعَا اور ان کے سینوں میں گھٹن ہوئی قَالُوا لَا تَخَبْ کیا باتیں تم نہیں کھا رہے ہو کیا ماجرہ ہے ڈر ہوا نبی کو کہا کہ ڈرو مت حزن و ملال مت کیا کرو اِنَّا مُنَجُّوكَ ہم تمہیں بچائیں گے وَاَحَلَكَ اور تمہارے اَحَل کو بچائیں گے اور اَحَل میں اِلَّا اِمْرَا تَكَ اَحَل میں بیوی شامل ہے نا کہا کہ دیکھو لیکن بیوی نہیں بیوی کو ہم نہیں بچائیں گے جو اَحل میں شامل ہے تو بیوی کے لئے اَحل کا لفظ بھی بولا گیا اَحل کا لفظ بھی بولا گیا میرے خیر سے دلیل کے لئے کافی ہے دلیل کے لئے کافی ہے کہ نبی کی بیویاں باقاعدہ اس میں داخل ہے اب آخری بات محبت کی علامت کیا ہے بھئی محبت کی علامت ہے اطاعت اللہ نے فرمایا اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو اطاعت کرو اتباع کرو محبت کے امتحان اطاعت و فرما برداری ہے عرب کا شاعر کہتا ہے جس سے جو محبت کرتا ہے اس کی تابداری کرتا ہے تابداری کے بغیر محبت کے سارے دعوے سارے نارے بیکار ہیں یاد رکھیں اطاعت و فرما برداری کرو آلِ بیس محبت کا مطلب ان کی اطاعت و فرما برداری کرو کہہ دو غمِ حسائن منانے والوں سے کہہ دو غمِ حسائن منانے والوں سے مومن کبھی شہادہ کا ماتن نہیں کرتے ہی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ آلِ رسول سے اُن سرِ عام ان کا تماشا نہیں کرتے روئے وہ جو منکرِ شہادتِ حسائن ہو روئے وہ روئے وہ جو منکرِ شہادتِ حسائن ہو ہم زندہ جاویدہ کا ماتن باتن نہیں کرتے ہم زندہ جاویدہ کا ماتن نہیں کرتے ہم زندہ جاویدہ کا ماتن نہیں کرتے یاد رکھی میرے بھائیو محبت کی آر میں کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور اسلام کا اصول ہے کسی کی محبت میں کسی پر نفرت نہیں ہونا کسی کی نفرت کی وجہ سے اس پر ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ اسلام کا فلسفہ یاد رکھو کسی کی محبت اور عداوت میں غلو نہیں کرنا ہے آلِ بائیت کی محبت میں رافضی لوگ صحابہ اکرام سے نفرت کرنے لگے اور نواسب صحابہ اکرام میں سے بعض کی محبت میں آ کر آلِ بائیت سے نفرت کرنے لگے یہ غلط ہے اس لئے میں نے شروع میں کہا ہم نہ رافضی نہ ناسی بھی ہم صلفی اہلِ سنت اور جماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ اکرام سے ہم محبت کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ آلِ بائیت سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن لوگوں کا ظلم دیکھو تاریخ لکھنے والے اکثر روافض ہیں تاریخ کیسے ظلم کرتی تاریخ میں دیکھو تاریخ کیسے ظلم کرتی ہے اور ان روافض نے کیسے کیسے صحابہ اکرام کو لانتان کیا بہت مثالیں ایک دو باتیں کہہ دیا تو بہت مشہور رہا ہے سب کے دماغ میں ہے بٹھایا گیا اور ہم بھی ایک زمان میں بولتے رہیں اللہ ہدایت دی اللہ کا شکر ہے حضرت حمزہ سیدو شہدانہ کس نے قتل کروایا سب کے دماغ میں ہے ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے غلط واقعہ غلط واقعہ غان کھول کے سن لیجئے اور سعی بخاری کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ غلط واقعہ ہے یہ رافیزیوں نے صرف معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان سے عداوت اور نفرت کی وجہ سے کیا ہے یاد رکھئے خود وہ جو وحشی جنہوں نے قتل کیا ہے ان کی گواہی ہے اور سعی بخاری میں واقعہ ہے حدیث نمبر چار ہزار ستر پر دو فور زیرو سیون ٹو ہاں جا کے دیکھنا ان سے پوچھا گیا وحشی سے ہی پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ کو قتل کیوں کیا اور کیسے کیا انہوں نے کہا میں جبائر بن متعم کا غلام تھا اس کا جبائر بن متعم کا غلام تھا اے ہندر ابو سفیان کا نہیں یہ رافی زیوں نے بنایا ہے زبائر بن متعم کا میں غلام تھا اور ان کے چچا جبائر بن متعم اب اسلام قبول نہیں کیے تھے ان کے چچا تو عائمہ بن عادی کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا کس کو تو عائمہ بن عادی کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا تو اس کے بعد جبائر بن متعم نے مجھ سے کہا اے وحشی اگر تم حمزہ کو قتل کرتے ہو تم کو میں ازاد کر دوں گا تم کو میں ازاد کر دوں گا اس کے بعد میں اہد کے میدان میں گھات نے بیٹھا رہا لمبا واقعہ اکمی فرصہ سے پڑھیں گھات نے بیٹھا رہا اس کے بعد میں نے ان کو ایک چھوٹا سا نیزائی سا مارا ان کے ناپ کے نیچے لگا اور سرین سے باہر آ گیا اور اسی میں ان کا کام تمام ہوا یہ سینہ چیر کے اس کے بعد کلیجہ چبائیں کان ناک مو کاٹ کے مسلا کیے ہندہ نے سب پہ بنیاد ہیں قصے کہانیاں اور یہ سب منگھڑت واقعہ ہیں کیوں اس لیے کہ جرم اتنا ہے کہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی ہیں دوسرے کا واقعہ سن لیں وقت نہ کفی ہے رجب 22 رجب کا کنٹہ منایا جاتا ہے میٹھی پوریا تقسیم کر کے خوشیاں مناتے کیوں بھئی 22 رجب کا تعلق کیا ہے صرف اتنا ہی ہے دل خراش حقیقت 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ان کی وفات صحابی رسول کاتب وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں جو صحابی ان کے باب ابو سفیان صحابی رضی اللہ عنہما اجمائین اور ان کی بہن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کی بیویوں میں سے جو عال بیت میں سے ہیں اور اسی عداوت میں وہ حضرت عائشہ کو دیگر امہات المومنین کو آل بیت سے نکالتے ہیں کیوں نکالتے ہیں ان میں حبیبہ کو داخل کرنا پڑے گا یاد رکھیں میرے بھائیو یہ تاریخ کا ظلم ہے اور لوگوں نے یہ کیا ہے بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غلطی ہیں ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے حاضرین وقت ہو گیا اور انشاءاللہ میں آئندہ تو سوچا تھا ہے کوئی مکمل کر لوں ایک اہم واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی لٹھا کر رکھتا ہوں وقت ہو گیا وہ ہے غدیر خم حدیث غدیر خم ایک طلاب خم نامی طلاب کے پاس نبی نے وصیت کی تھی حدیث بلکل صحیح ہے لیکن حضرت علی کی زبانی کلمت دلیل صحیح ہے مگر استدلال غلط ہے یاد رکھو نبی نے ایک حدیث بلکل صحیح ہے جس کے میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہونا چاہیے کیا مطلب ہے اس کے اور غدیر خم کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کی وضعات کرنے کی کوشش کروں گا دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو صحیح مسائل کی رہنمائی فرمائے اور دشمنوں کی ریشہ دانائیہ غلط لوگوں کے پروپیگنڈوں سے محفوظ رکھیں اور صحیح باتوں کو سمجھنے سننے سنانے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا اللہ جو کچھ مانگنے سے رہے گا اپنی شان سے نواز دینا آمین و آخر دا الحمدللہ رب العالمین